اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلکاریاں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اے آر گل ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اپنے پروگرام میں پاکستان فلم اینڈسٹی کے ایک نامور موسیقار کو ٹربیوٹ پیش کریں گے جی آج کی جو اہم شخصیت ہے ہمارے پروگرام کی وہ ہیں موسیقار ایم اشرف لیجنڈ موسیقار ایم اشرف یکم فروری 1938 کو پیدا ہوئے تھے اور اتفاق دیکھئے کہ فروری کے ہی مہینے میں وہ چار فروری 2007 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایم اشرف نے پاکستان فلم اینڈسٹی کے لیے جو نحمات ریکارڈ کیے وہ آج تک صدا بہار ہیں اور ان کے ریکارڈ شدہ لحمات کی وجہ سے پاکستان فلم اینڈسٹی کو اروج ملا تو ناظرین ہم آپ کو ایم اشرف کے حوالے سے آپ کچھ یادیں آپ سے شیئر کرتے ہیں ایم اشرف نے جو موسیقی کی تربیت تھی وہ اپنے نانا ماسٹر انعیت حسین سے حاصل کی تھی اس کے علاوہ ان کے جو مامو تھے استاد اختر حسین اکھیان وہ بھی ایک ناظر موسیقی تھے تو ایم اشرف صاحب نے کچھ عرصہ ان سے بھی تربیت حاصل کی اور یہ دون ہی ان کے اسا تضام شامل تھے اور آپ نے دیکھا پھر ان کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے پینتالیس سالہ فلمی کیریئر میں لا زوال ایسے نقمات بنائے جو آج تک صدا بہار ہے اگر ہم ان نقمات کا ذکر کریں تو وہ تو ایک طویل فیرس ہے مثال کے طور پر شباب کے رانوی کی فلم آئینہ جس میں دیبہ اور محمد علی نے مرکزی کردار ادا کیے تھے اس کا ایک کانا مسود رانا کی آواز نے تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں تم ہی تو میری دنیا ہو میں کیوں نہ اقرار کروں یہ نقمات آج تک سپر ہیٹ ہے اہم اشرف نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو اس وقت دو موسیقاروں نے مل کر منظور اشرف کے نام سے فلمی موسیقی بنائی میں جس دن بھولا نبر گیا تھا تیرا پیار دین سے وہ دن آخری ہو میری زندگی دونوں موسیقاروں نے 1959 میں پہلی بار فلم سویرہ کی موسیقی دی اس کے بعد فلم سپیرن میں انہوں نے جو میوزک بنایا اس میں احمد رشتی کے آواز میں ایک گانا بڑا مقبول ہوا تھا چاند سا مکڑا گورا بدل جس کے بعد دونوں موسیقاروں نے کموں بیش 26 فلموں میں ایک ساتھ میوزک دیا کچھ عرصے بعد دونوں میں نرازگی ہو گئی یا اختلافات ہو گئے علیدہ ہو گئے تو جو ایم اشرف تھے ان کا نام یہ شباب کے رانوی نے انہیں ایم اشرف کے نام سے میوزک دینے کا مشورہ دیا اور پہلی بار اپنی پنجابی فلم تیس مار خان جی تیس مار خان جس میں علاو دین نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور شیرین ان کی ہیروین تھی اس کا میوزک ایم اشرف صاحب نے دیا اس فلم کا جو مقبول ہونے والا گیل تھا نموہ دا جوڑا اسا باغیں بچوں توڑیا یہ گانا بہت مقبول ہوا تھا اس کے علاوہ بھی اس کے فلم کا میوزک ہٹ تھا پھر ایم اشرف نے آگے چل کر مزید فلموں کی موسیقی دی اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ فلم انڈرسٹری کی ڈیمانڈ بن گئے ایٹیز اور نائنٹینز میں ایٹیز اور نائنٹینز میں جو پاکستانی فلمیں ریلیز ہوئیں ان میں نائنٹی پرسنٹ میوزک موسیقار ایم اشرف نے اپنی صلاحیتوں سے فلمی موسیقی کو بام ادوج پر کنچایا انہوں نے سب سے پہلے گلوکار شوکت علی کو بھی فلم میں موقع دیا اور انیس سو چورتر میں بننے والی فلم ننہ فرشتہ سے انہوں نے ناہید اختر کو مطارف کروایا ناہید اختر جنہوں نے آگے چل کر لا تعداد سپر ہٹ نخماس ریکارڈ کروایا ایم اشرف کی یہ بھی ایک خاصیت اور یہ ان کا اعزاز ہے کہ انہوں نے اس طور میں فلم انڈسٹری کے چار ٹاپ سٹار گلوکار جو تھے مہدی احسن نور جہاں احمد رشتی مسعود رانہ ان چاروں کے آوازوں نے بے شمار نقمات ریکارڈ کروایا اس کے علاوہ ایم اشرف نے دیگر گلوکاروں کو بھی بھرپور موقع دیا مثال کے طور پر ان کی فلم گھرانہ گھرانہ میں نیرہ نور کی آواز میں سپر ہٹ ہونے والا گیت تیرا سایا جہاں بھی ہو سجنہ پلکے بچاہ دوں یہ گانا آج تک سپر ہٹ ہے اگر میں رونہ لیلہ کی بات کروں تو فلم من کی جیت میں ہو میرا بابو چھل چبیلا میں تو ناچوں گی یہ گانا رونہ لیلہ کی آواز میں سپر ہٹ تھا احمد شرف نے بنایا فلم دامن اور چنگاری شباب پکچرز کی تو بے شمار فلموں کا میوزک جو ہے وہ احمد شرف صاحب نے دیا فلم دامن اور چنگاری بھی اسی حوالے سے ایک بڑی مضبوط فلم تھی جس میں مہدی حسن کی آواز میں جو نغمہ ہٹ ہوا ہمارے دل سے مت کھیلو کھیلو نہ ٹوٹے جائے گا اس کے علاوہ بھی دامن اور چنگاری کے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو ایک ہاتھ پر چاند دونوں پڑ جائیں گے ماند مجھ کو دیکھ کے یہ گانا آج یہ وعدہ کیا تھا محبت کریں گے صدا اکدوجے کے سنگ رہیں گے یہ سارے گانے ان کے سپر ہٹ ہیں احمد شرف صاحب نے جو میوزک بنایا اب میں آپ کو بتانے لگا تھا شباب پکچرز کی ایک اور بڑی فلم میرا نام ہے محبت جی میرا نام ہے محبت فلم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بابرہ شریف اور غلام مویدین کی جوڑی پہلی دفعہ متعارف کروائی گئی اور اس فلم نے ان کے چائنہ میں تو اس قدر یہ پسند کی گئی کہ دونوں فنکاروں کے جو سٹیچو تھے مجسمے وہ وہاں پر بنا کر لگائے گئے تو فلم میرا نام ہے محبت میں احمد شرف نے جو سپر ہٹ میوزک دیا اس میں تھا اور اسی فلم کا ایک اور نغمہ یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہمدم کہانی محبت کی زندہ رہے گی یہ فلم بھی اپنے صدہ بہار میوزک کی وجہ سے سپر ہٹ ہوئی تھی پھر ہم فلم شبانہ کی اگر بات کریں نظر شباب کی یہ فلم تھی شبانہ اس کا میوزک بھی سپر ہٹ رہا جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے شبانہ فلم ان کے تمام نقمات ہٹ سے تیرے سیوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں میرے سنم یہ کہنا تھا اگر ہم احمد اشرف کی ابتدائی دور کی بات کریں تو انہوں نے احمد اشتی کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی بھی تھی تو فلم محساب میں دیکھیں احمد اشتی کے آواز میں انہوں نے جو نغمہ ریکارڈ کروایا تھا گول گپے والا آیا گول گپے والا آیا یہ بھی علاودین صاحب پر پیچرائز کیا گیا تھا اسی طرح اگر ہم احمد اشتی کی ملی کارکردے کی حب الوطنی کے حوالے سے بات کریں تو ہدایت کارہ شمی مارا کے فلم فرض اور مامتا اس فلم میں ایک جو ملی نغمہ ریکارڈ کیا گیا تھا اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں یہ گانا اکثر 23 مارک 14 اگست اور دیگر مواقعوں پر پیش کیا جاتا ہے اسی طرح کبڑا عاشق کی اگر بات کریں رنگیلا پروڈکشنز کی یہ فلم کبڑا عاشق اس میں تو حسن کی دیوی ہے میں ہوں تیرا پوجاری اور باقی گانے بھی اٹھ ہیں ایم اشرف نے جن دیگر فلموں کا میوزک دیا ان میں انسانیت عورت راج انٹرنیشنل گوریلے قربانی نوکر وغیرہ شامل نشیمن اور دیگر فلمیں شامل ہیں ہو سن لے اچانے وفا ہو سن لے اچانے وفا تو ہے دنیا میری اے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تم جتا ہو سن لے اچانے وفا تو ہے دنیا میری اے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تم جتا موسیقی زندگی نامو ہے پیار کا پیار کے غم کو سمجھو خوشی پیار کا جس نے رکھا بھرم اس کو دنیا میں جنت ملی پیار کا جس نے رکھا بھرم اس کو دنیا میں جنت ملی ہم نے پھائیں گے رسمے وفا ہو سن لے اچانے وفا تو ہے دنیا میری اے میری زندگی کبھی ہوں گے نہ ہم تم جتا موسیقی 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 کی کوالٹی یہ بھی ہے کہ انہوں نے نصرت فتیلی خان اور نور جہاں کو ایک ساتھ گوایا اور یہ ایک بڑا ریکارڈ ہے ان کا اس کے علاوہ آج کا جتنا بھی سپریڈوی اوڈک ہے وہ سب احمد ارشد صاحب بنا رہے ہیں احمد ارشد صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے جو تاثرات پیش کی وہ کچھ یوں ہیں اے لالہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی جو فیملی ہے وہ بہت بڑی فیملی تھی ان کے جو مامو تھے ایک طرف ماسٹر نایت حسین صاحب ایک طرف اختر حسین اکھیا صاحب ایک طرف ماسٹر عبداللہ صاحب ایک طرف آشد حسین صاحب یہ لوگ تھے اب ان میں سے بندے کا نکلنا آپ مجھے بتائیں کہ کیا کتنا اس کے اندر وہ پرینشن چاہیے کہ وہ باہر آتا کام کا اپنا دکھاتا سلسلہ تو یہ اللہ کا کرم ہوا ان کو بہت دعائیں تھی اپنی مالدہ کی ملتہ دوگی اور اللہ کا کرم ہوا ساسو فلموں کا بیزک کیا اور آپ کے سامنے ہی کہ جتنی پنیابی فلمیں کی اتنی اردو کی اور اتنے سنگرز انٹرڈیوز کروا ہے جس میں نایی دختر اے نایر رجیب علی شاوکت علی میراز آتا پا نایی دختر اسد امانت علی کافی لوگ انٹرڈیوز کروا ہے جس میں اچھا تو آپ بتا رہے تھے کچھ پرائیڈ اپ پر فرمیس کے حالے سے وہ آپ نے بڑی چھ بات کی کہ وہ پرائیڈ اپ پر فرمیس نے ان کو ملا جو کہ ملنا چاہیے اتنا جو بندہ کام کرے تو ان کو تو ملنا چاہیے انہوں تو موسیقی کی بہت زیادہ خدمت چاہیے پاکستانی فلموں کا میوزک گن کی وجہ سے ہی توترہ جو کہ ملنا چاہیے یہ آپ بہین ہیں آپ کچھ ایسا لکھیں گے یا کچھ ہوگا تو یہ آگے سلسلہ بڑھے گا ورنہا تو یہ ایسی گئے گا جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ جی بیسی پڑھا ہوئے تو یہ اچھی بات تو نہیں آپ کے سامنے ہی سارا بچھے بارال رہ گئی یادیں تو یادیں تو بہت ہیں ان کی کون کون سے یادیں بتاؤں شفیق باب تھے اچھے دوست تھے کام میں بڑے سخت تھے ایسے بڑے میرے جاوی ابو تھے بہت پیار کرنے والے ناظرین تو آج اہم اشرف صاحب کی پندرمی برسی تھی آپ نے اس حوالے سے ہمارا پروگرام دیکھا ہم نے ایک نظران عقیدت پیش کیا ہے اے مرشد صاحب کے حوالے سے جتنا کچھ کہا جائے کم ہے ان کے صاحبزادیں اے مرشد انہوں نے بھی جو ہے نا موسیقی کی دنیا میں جس طرح نام بنایا وہ اپنے باپ کی صلاحیثوں کی وجہ سے بنایا اور انہوں نے ان کا نام روشن کیا ہوا ہے بلکاریاں چینل کی طرف سے آج ان کو ٹرگوٹ پیش کیا گیا ہے اللہ پاپ اے اشرف صاحب کو ان کی پندرمی برسی کے موقع پر جوارِ رحمت میں جگہ دے اور ان کے لوائکین کو صبرِ جمیل دے اجازت چاہتا ہوں اللہ علی کے باہر موسیقی جہاں جہاں